ارنہ ملک نے ایمیل کے ذریعے ہم سے پوچھا ہے کہ لیلہ کی ہجے لیلہ کی سپیلنگ انہوں نے دو طرح سے دیکھی ہے ایک تو یہ اور دوسری یہ طریقہ انہوں نے یہ بھی جاننا چاہا ہے کہ کیا لیلہ کی ہجے اس طرح نہیں لکھی جا سکتی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیلہ کی ہجے لیلہ کی سپیلنگ کا جو عربی طریقہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ پر جب کھڑا زبر ہوتا ہے تو اس کا اس کی آواز آج ایسی ہوتی ہے لیلہ اور دوسرا فارسی طریقہ یہ ہے کہ یہ گول ہے جب کسی لفظ کے آخر میں کسی شبد کے آخر میں آتا ہے یہ گول ہے کی شکل ہے تو اس کی آواز یا تو وہاں پر ہاں کی آواز بہت ہلکی ہوتی ہے یا آج ایسی ہی ہوتی ہے آج ایسی ہوتی ہے لیلہ یہ تو فارسی طریقہ ہے بہت سے الفاظ میں یہ ہے آخر میں ملے گا جس کی آواز آج ایسی ہوتی ہیں اب بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن کے اسپیلنگ دھیرے دھیرے پدل گئی اور پھر اب وہی بدلی ہوئی اسپیلنگ کی چلنے لگی ہے لیلہ کی اسپیلنگ اب اردو میں اس طرح بھی لکھی جانے لگی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ لوگ لکھنے لگتے ہیں کسی طرح سے تو پھر وہ تو وہ بھی صحیح مان لی جاتی ہے ابھی تو حالانکہ اتنا صحیح نہیں مانا جاتا ہے لیکن اس لئے غلط بھی نہیں مانا جاتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ دنوں بعد کچھ سالوں بعد یہ اسپیلنگ بھی پوری طرح مان لی جائے گی اردو میں اس لئے یہ اسپیلنگ بھی لکھنا غلط نہیں ہے ٹھیک اسی طرح جیسے ہندی میں بہت سارے لفظ بہت سارے شبت جو پہلے کسی اسپیلنگ سے لکھے جاتے تھے اب دوسری اسپیلنگ سے بھی لکھے جانے لگے ہیں جیسے ایک لفظ ہے نشلک اب یہ اس طرح بھی لکھا جانے لگا ہے اور اسے اب غلط نہیں مانا جاتا ہے جبکہ پہلے یہ لفظ پہلے یہ شبت اس طرح لکھا جاتا تھا نشلک حالانکہ ابھی کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں لیکن اسے بھی اب صحیح مانا جانے لگا ہے تو اسی طرح لیلہ کی یہ اسپیلنگ بھی ابھی اتنی زیادہ پرچلت نہیں ہوئی اتنی زیادہ رواج میں نہیں آئی ہے لیکن کچھ دن میں جلد ہی یہ مانی جانے لگیں کہ یہ بھی صحیح اسپیلنگ اور پھر اس طرح یہ تینوں اسپیلنگ جو ہیں صحیح ہوں گی بھی مسئل سپیلنگ